جمع کی چالیس 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 حدیثیں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے چالیس حدیثیں جمع کی یہ بہت مشہور بھی امام نووی رحمت اللہ علیہ کی چالیس حدیثیں لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے اس کی شرعہ لکھی بہت سارے لوگوں نے ان حدیثوں کو یاد کیا کتنی جگہ مدر سے اب بھی ایسے ہیں کہ حدیث کا درس شروع کرتے ہیں اربائین حدیث سے یعنی چالیت حضیث امام نویوی کی ہے نا وہ پہلے پڑھاتے ہیں پھر اس کے بعد بلوغ المرم دوسری کتابیں پڑھاتے ہیں لہذا امام نویوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اربعون حدیثا چالیس حدیثوں کا مجموعہ یہ تیار کیا اس کی شرعہ بھی بہت سارے لوگوں نے کی بلکل قدیم کے علماء بلکل جدید علماء میں شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ شیخ صالح عثیمین رحمت اللہ علیہ اس طرح بہت سارے لوگوں نے اس کی شرعہ کی ہے چالیس حدیثوں کی شرعہ ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ سٹوڈی اسلام کے شروعات انہی چالیس حدیثوں سے کریں ان کو پڑھیں بھی اور ان کا معنی مطلب بھی بیان کریں پھر اس کے بعد دوسرے حدیثوں کے طرف انشاءاللہ توجہ دیں گے امید ہے کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ ان حدیثوں کو سنیں گے ان کو سمجھیں گے ان پر عمل کریں گے اور اگر اللہ کی مہربانی صاحب یاد بھی کر لیے تو بہت اچھی بات ہے حدیث یاد کرنے میں دو تین باتوں کا خیال کرنا چاہئے ایک تو یہ سوچیں کہ ہم انہی الفاظ کو یاد کریں تو خیر و برکت کا ذریعہ ہے یہ حدیث اور قرآن کو پڑھنے سے زبان صاف ہوتی ہے لہجہ صاف ہوتا ہے تیسری بات حدیث قرآن کو پڑھتے وقت تجوید کا بھی خیال کرنا چاہئے مخرج کا بھی خیال کرنا چاہئے یعنی قاف کی جگہ قاف ہی بولیں قاف نہ بولیں خا کی جگہ خا بولیں قا نہ بولیں ذال کے جگہ ذال بولیں ذا نہ بولیں اس طرح تجوید بھی سیکھ جاتے ہیں یہ بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے یہ بھی خیال کرنا چاہئے الفاظ جیسے حدیث میں آئیں ویسی الفاظ یاد ہو جائیں تو بہت خیر و برکت کا ذریعہ ہے معنی مطلب سمجھ کے بھی یاد کر لیتے ہیں اور بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے لہذا آپ حدیث سنیں گے بھی اسٹوڈی اسلام سے اور سمجھیں گے بھی اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے یہ چوتھا مرحلہ ہے کہ صاحب ان کو یاد کرنے کا اگر کوئی بھی آپ اس طرح کی کتاب لے لیں گے اور یاد کر لیں گے ان چالیس حدیثوں کو ہمارے لئے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے گی کہ جو آدمی کے میری بات سنا اب سننے سے مطلب ہمارا یہاں کتاب میں پڑھنا ہے جو آدمی کے میری بات پڑھا کتاب میں فواہا ان کو یاد کیا ثم مادہا پھر اس کو پہنچایا دوسروں تک پہنچانے میں بھی آسان ہے آپ کے لئے سمجھنے میں بھی آسان ہے البتہ ان کو یاد کرنے میں تھوڑی مشکل آئے گی اس لئے کہ عربی آپ کی زبان نہیں ہوگی حدیث عربی زبان میں ہے لیکن قرآن مجید جب آپ کو اتنا یاد ہو گیا ہے کہ تیس صورتیں یاد ہو گئے ہیں تو یہ چالیس حدیثیں بھی اگر کوشش کریں گے محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی اور اس یقین کے ساتھ ہم کو حدیثیں یاد کرنا چاہئے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم کو بھی ملے گی ہم بھی انشاءاللہ صحت مند رہیں گے ترہو تازہ رہیں گے یہ سب برکت ہے حدیث کو یاد کر کے حدیث پر عمل کر کے حدیث کو پہنچانے کے لیے لہٰذا یاد بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے اب ہم